اوستیلیا کے خلاف تین ٹیسٹ میچز ہارنے کے بعد جب پاکستان کی ٹیم جنوری کے اندر نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلنے کے لیے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کے لیے پہنچی تھی تو پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے آغاز سے پہلے یہ شامیانے اور شادیانے بجاتے ہوئے ہمیں کہا گیا تھا کہ اب وہ کڑی وہ میسنگ پلیئر جو پاکستان کو ایک لمبے عرصے سے درکار تھا وہ پاکستان کو مل گیا ہے اور اس سیریز کے اندر پاکستان وہ ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہا ہے جس کے بعد پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے اندر نہ صرف کامیابی ملے گی بلکہ پاکستان ورلڈ چیمپئن بنے گا اور جب ریپورٹرز نے میڈیا پرسنز نے پاکستان کی جو اس وقت کی ٹیم منیجمنٹ ہے اسے پوچھا کہ بھجن آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم بابرعظم اور محمد رزوان کی جو اپننگ جوڑی ہے اس کو توڑنے جا رہے ہیں اور سائم ایوب اب اپننگ کریں گے اور سائم ایوب کی جو نیچر ہے جس طرح سے وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اب جناب پاکستان ہر میچ کے اندر دو سو سے زائد رنز جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر مارا کرے گا اور جب پاکستان نے پہلا ٹی ٹونٹی میچ بارہ جنوری کو کھیلا تو اس میچ کے اندر جس طرح سے سائم ایوب نے بیٹنگ کی تو یہ لگا کہ ٹیم منیجمنٹ جو ہے اس نے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے محمد رزوان اور بابرعظم کی اپننگ جوڑی سپلٹ کرکے لیکن بارہ جنوری کے بعد جو پاکستان نے میچز کھیلے ان میچز کے اندر پاکستان کی جو اپننگ جوڑی ہے وہ مسلسل فیل ہوئی اور اب جبکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے آگاس میں صرف اکتیس دن باقی بچے ہیں تو اب پاکستان کے سابق کرکٹرز جن میں پہلے رمیز راجہ تھے اور اب ایک نئے نام کی اڈیشن ہوئی ہے اور یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ماضی میں بڑا جناب لنک ڈپ تھا اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اگر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جیتنا ہے نا تو آپ کو جو پرانی جوڑی ہے اس کی جانب واپس جانا پڑے گا یعنی کہ بابر آزم اور محمد ریزوان جو ہیں ان کے ساتھ اپننگ کرنی پڑے گی سو اب یہ نئی شخصیت کون ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے اس کے اوپر آج کی ویڈیو میں ڈسکشن جو ہے وہ میں نے کرنی ہے بابر آزم اور سائم عیوب کی اپننگ جوڑی کے سٹیٹس بابر آزم محمد ریزوان کی اپننگ جوڑی کے سٹیٹس اور محمد ریزوان اور سائم عیوب کی جو اپننگ جوڑی ماضی میں بنی تھی اس کے جو سٹیٹس ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے میچ فینچر افتقار احمد صاحب دوہزہ چوبیس کے اندر نو میچز کھیلے لیکن ان نو میچز کے اندر جو ان کی پرفارمس ہے اس نے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کے جو چودہ طبق ہیں وہ روشن کرکے رکھ دیا ہیں اور اب اگین جو پاکستان کرکٹ فینس ہیں وہ پی سی بی کی جانب دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پائی جن سانو معاف کرو ہم نے جتنا رونا تھا وہ اوڈی اے ورلڈ کپ دوہزہ تئیس میں رو لیا تھا اب ہمیں کچھ جناب ہنسی کچھ مبارک بادے جو ہیں وہ وصول کرنی ہے اس لیے افتقار احمد کو باہر کیا جائے افتقار احمد کی پرفارمس کیا ہے اور کیسے وہ باہر ہو سکتے ہیں ان کی جگہ پر ٹیم کے اندر کون آ سکتا ہے اس کے اوپر بھی آج کی ویڈیو میں ڈسکیشن کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور وہ جو گھنٹی کا بٹن آتا ہے جانی اس کو بھی پریس کر دیں کیونکہ چینل ڈاؤن جا رہا ہے کوئی ریپورٹ شپورٹ ہوئی ہے اور تب ہی آپ تک جو نوٹیفکیشن ہے وہ نہیں پہنچ رہا تو اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جناب آپ گھنٹی کا بٹن دبا لیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کو جناب دیکھ سکیں اب آتے ہیں محمد ریزوان بابر آزم اور سائم ایوب کا ایشو کیا ہے سب سے پہلے بابر آزم اور محمد ریزوان کو دیکھا جائے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں انہوں نے 51 ٹائمز بیٹنگ کی ہے اکٹھے از این اوپنر اور اکامن دفعہ جب انہوں نے بیٹنگ کی تو چوبیس سو باون رانس انہوں نے سکور کیے ہیں 50.04 ان کی ایوریج نکلتی ہے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کے آج تک وہ تمام اوپنرز جنہوں نے پانچ یا پانچ سے زائد میچز کے اندر اکٹھے اوپننگ کی ہے ان کے سٹائٹس کو دیکھا جائے تو بابر آزم اور محمد ریزوان کی جو جوڑی ہے وہ نمبر ون ہے ان کے بعد جو جوڑی آتی ہے وہ ہے بھارت کے روحی شرما اور شیکھر دھون کی انہوں نے 2013 سے لے کے 2019 دفعہ انیس تک 52 دفعہ کٹھے بیٹنگ کی ہے اور صرف سترہ سو تنتالیس رانیون سکور کی ہیں 33.52 کی ایوریج کے ساتھ سو بابر آزم اور محمد ریزوان کی جو اپننگ جوڑی ہے وہ اس کے اوپر کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ بڑا سلو کلتے تھے نیچے والے بیٹسمن جو تھے ان کے اوپر پریشر آتا تھا اور اسی لیے ان کو سپلٹ کیا گیا لیکن ان کی جوڑی جو ہے وہ تی ٹونٹی کرکٹ کی تاریخ کی جو سب سے کامیاب ترین جوڑی ہے ان میں سب سے اوپر ہے اور اس کے علاوہ جو 51 ٹائمز انہوں نے کٹھے بیٹنگ کی اس میں چک کیا جائے تو 18 دفعہ انہوں نے 50 پلس کا اوپننگ سٹینڈ جو ہے وہ پاکستان کو پروائیڈ کیا اور اگر سنچری سٹینڈ کی بات کی جائے تو 8 دفعہ انہوں نے مور دین 100 رانس کی جو اوپننگ پارڈنرشپ ہے وہ پاکستان کے لیے لگائی اور اگر اس لسٹ کے اندر جو 90ز میں جا کر جب پاکستان کی پہلی وکٹ گری اس کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے تو پھر 51 میں سے 10 دفعہ جو پاکستان کی بابا رعظم اور محمد ریزان کی اوپننگ جوڑی ہے انہوں نے 90 یا 90 سے پلس رانس کی جو شاکت داری ہے وہ کر رکھی تھی لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو منیجمنٹ زکاہ شرف صاحب نے چینج کر کے ہمارے سامنے رکھی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بابا رعظم اور محمد ریزان اگر اکٹھے کھیلیں گے تو یہ چونکہ دونوں اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کرتے دونوں ایکر رول پلے کرتے ہیں تو اسی وجہ سے پاکستان اس طرح سے کامیابیاں نہیں سمیٹ پا رہا حالانکہ پاکستان کا ٹی ٹونٹی کرکٹ کو دیکھا جائے تو اچھی خاصی کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خاتے میں ہیں اسی جوڑی نے پہلی دفعہ بھارت کو شکست دی تھی اسی جوڑی نے پاکستان کو ورلڈ کپ 2022 کا فائنل جتوا ہے تھا حالانکہ کچھ لوگ آئیں گے کہ 2022 میں ان کی کیا پرفارمنس تھی لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے تو محمد ریزان اور جو بابا رعظم ہے ان کی جوڑی کامیاب ترین تھی لیکن چلیں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اپننگ جوڑی جو ہے اس کو سپلٹ کیا جائے جب اپننگ جوڑی کو سپلٹ کیا گیا تو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی دفعہ بابا رعظم کے ہوتے ہوئے سائم ایوب اور محمد ریزان نے اپننگ کی اب پہلے میچ کے اندر پاکستان کی جو پہلی وکٹ ہے وہ تیتیس رن کے اوپر جا کر گرتی ہے اور دو شریع دو آورت کا کھیل مکمل ہوتا ہے اس میں سائم ایوب نے ستائیس رن سکور کیے تھے آٹھ گندو کے اوپر رن اوٹ ہوئے تھے انفارچونیٹ رہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ میچ کے اندر انہوں نے اپننگ کی محمد ریزان کے ساتھ تو یہاں پر آٹھ رن کے اوپر پاکستان کی پہلی وکٹ گرتی ہے اور وہ بھی سائم ایوب کی صورت میں زیرو پوائنٹ فائیو اوورز کا اس وقت کھیل جو ہے وہ مکمل ہوا تھا اور سائم ایوب نے ایک رن سکور کیا تین گندو کے اوپر اس کے بعد تیسرے ٹی ٹونڈی میچ میں پاکستان کی جو اپننگ جوڑی گرتی ہے وہ تائیس رن کے اوپر گرتی ہے اور تین اشاریہ ایک اوورز کا کھیل مکمل ہوتا ہے ڈیٹ مینز کے انیس گندو کے اوپر پاکستان کی جو اپننگ جوڑی ہے انہوں نے تائیس رن سکور کیے اور اس میں جو سائم ایوب کا کنٹریبیوشن تھا وہ دس رن تھا تیرہ گندو کے اوپر اس کے بعد جناب چوتھے میچ کے اندر پاکستان کی جو اپننگ جوڑی ہے وہ صرف پانچ رن کے اوپر جا کر گر جاتی ہے اور ون پوئنٹ فائیو اوورز کا اس وقت کھیل مکمل ہوا تھا اور ایک رن سکور کیا تھا سائم ایوب نے چھے گندو کے اوپر اس کے بعد پی ایس ال آتا ہے پی ایس ال میں اگین سائم ایوب جو ہے وہ بابر اعظم کے ساتھ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی وجہ سے ان کو نیوزلینڈ کے کلاف جو کرنٹ پاکستان نے سیریز کھلی جس میں دو دو سے مقابلہ برابر رہا اس سیریز میں اوپننگ کرنے کا چانس دیا گیا اور محمد ریزوان کو نیچے ون ڈاؤن پوزیشن کے اوپر دھکیلا گیا لیکن اس سیریز کے اندر بھی جو پہلا میچ تھا اس میں چونکہ بارش کی نظر ہو گیا میچ تو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن دوسرے میچ کے اندر پاکستان بڑا چھوٹا سا حدف جو ہے وہ چیز کر رہا تھا سائم ایوب بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں پہلی گیند کے اوپر چوکہ لگاتے ہیں دوسری گیند کے اوپر آؤٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کی جو اپننگ جوڑی گری وہ چار اندر کے اوپر گری دو زیرو پائنٹ ٹو آورز کا کھیل مکمل ہوا تھا اور سائم ایوب نے ہی وہ چار اندر بنائے تھے دو گیندو کے اوپر جبکہ تیسرے میچ میں جو اوپننگ جوڑی ہے انہوں نے 50 پلاس رنز کا جو سٹینڈ امو پروائیڈ کیا تھا 55 اگر میں بات کروں تو رنز جو ہیں وہ اس اوپننگ جوڑی نے بنائے تھے 6.1 آورز کے اندر جو کہ ایک شاندار اوپننگ جناب جوڑی تصور کی جاتی ہے اس کے بعد چوتھے میچ کے اندر تیرہ رن کے اوپر پہلی وکیٹ پاکستان کی گرتی ہے اور اس زفعہ بابر آزم آؤٹ ہوئے تھے جبکہ سائم آیوب جو ہیں وہ دوسرے انڈ کے اوپر کھڑے رہے اور 40 رن کے اوپر جا کر پاکستان کی دوسری وکیٹ گرتی ہے سائم آیوب کی صورت میں 4.3 آورز کا اوپر کھیل مکمل ہوا تھا اور سائم آیوب نے 20 گیندو کے اوپر 15 رن سکور کیے تھے یہ میں آپ کو دوسری وکیٹ کو بھی انکلوڈ کر کے چیزیں جو ہیں وہ بتا رہا ہوں اس کے بعد 5.8.20 میچ میں جناب 8 رن کے اوپر پاکستان کی جو اوپننگ جوڑی ہے وہ گرتی ہے 1.3 آورز کا جو کھیل ہے وہ مکمل ہوا تھا اور سائم آیوب نے ایک رن سکور کیا تھا 5 گیندو کے اوپر اب نیوزیلینڈ کے خلاف جو نیوزیلینڈ میں سیریز کھلی اور پاکستان میں جو سیریز کھلی اس میں دیکھا جائے تو اس طرح سے پاکستان کی اوپننگ جوڑی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی اور اسی لیے رمیز راجہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا اور پاکستان کو پرانا جو میتھرڈ ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا اب جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے اس میں انزمام الحق پاکستان کی ٹیم کے سابق چیف سیلیکٹر جنہوں نے ورلڈ کپ دوہزر تئیس کی ٹیم سیلیکٹ کی تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو سائم آیوب کو ایک چانس دے کر دیکھ لیں آئرلینڈ کے خلاف سیریز میں لیکن اگر وہاں پر سائم آیوب اور جو بھی سات اوپنر ہوں گے وہ اوپننگ جوڑی کامیاب نہیں ہوتی تو دین آپ واپس چلے جائیں بابر آزم اور محمد ریزوان کی اوپننگ جوڑی کے اوپر کیونکہ ورلڈ کپ میں بڑی ٹیمیں ہوں گی بڑے ایونٹ کا بڑا پریشر ہوتا اور وہاں پر صرف ڈسٹرکٹیو قسم کی جو آپ کی پلینگ میتھڈ ہے وہ آپ کو کامیاب نہیں کرتا بلکہ جو پریشر ہینڈل کرنا ہے وہ بھی آپ کو کامیاب کرنے میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے سو یہ جو جوڑی ہے یہ پریشر ہینڈل کر سکتی ہے انہوں نے ماضی کے اندر کیا ہے سو اس لیے پاکستان کو جناب جو پرانا میتھڈ ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا اب آتے ہیں افتخار احمد افتخار احمد نے دوہزار چوبیس کے اندر ایزا میچ فنچر پاکستان کے لیے آٹھ ہننگز کے اندر بیٹنگ ہی ہے لیکن انفارچنیٹلی ان آٹھ ہننگز کے اندر صرف سیونٹی فائیو رنز انہوں نے سکور کی اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میچ فنچر ہیں انہوں نے آخری اوورز کے اندر بیٹنگ کرنی ہوتے تو اس لیے ان کے ایوریج رنز اتنے میٹر نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمپیکٹ فول رنز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ میٹر کرتا ہے لیکن افتخار کا جب سٹرائک ریٹ دیکھا جاتا ہے تو یہ صرف نائنٹی ون پوائنٹ فور سکس کا ہے ڈائٹ میز کہ لیس دن رن آبال جو افتخار احمد ہیں انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور جب ان کی ون بائی ون انہیں کو دیکھا جائے تو نیوزیلینڈ کے خلاف جب پاکستان نے بارہ جنوری کو پہلا اور 21 جنوری کو لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ کھلا تو اس سریز میں پانچ دفعہ ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا پہلے میچ کے اندر انہوں نے 24 رن سکور کیے 17 گندو کے اوپر اس کے بعد دوسرے میچ میں انہوں نے 4 رن سکور کیے 8 گندو کے اوپر پھر تیسرے میچ میں 1 رن بنایا 4 گندو کے اوپر پھر چوتھے میچ میں 10 رن سکور کیے 14 گندو کے اوپر جبکہ پانچویں میچ میں انہوں نے نمبر 6 پوزیشن کے اوپر بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ رن سکور کیے تھے 8 گندو کے اوپر اب جو پاکستان کی نیوزلینڈ سے سیریز کنکلوڈ ہوئی ہے اس کو بھی سٹڈی کیا جائے تو اس میں ان کو تین اینکس کے اندر بیٹنگ کرنے کا موقع ملا پہلے تو ویسے ہی میچ پارش کے نظر ہو گیا دوسرے میں پاکستان کے صرف تین کلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور تیسرے میچ کے اندر جب ان کو موقع ملا تو نمبر سیون کے اوپر ان کو بیٹنگ دی گئی اور دو رن انہوں نے سکور کیے چار گیندو کے اوپر اس کے بعد جناب چوتھا ٹی ٹونڈی مائچ جو تھا اس میں انہوں نے تائیس رن بنائے بیس گیندو کے اوپر اور میچ فینش نہیں کر پائے تھے ون سیونٹی نائن رن پاکستان چیز کر رہا تھا اور میچ پاکستان نہیں جیت پایا اس کے بعد پانچوے میچ میں ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا پانچوے نمبر کے اوپر انہوں نے چھے رن سکور کیے ساتھ گیندو کے اوپر اب ان کے جو سٹیٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو مجھے بھارت کے رنکو سنگھ یاد آگئے کیونکہ ان کی کیا قسمت ہے کہ ٹی ٹونڈی کرکٹ میں ایٹی کے قریب ان کی ایوریج ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اور سٹرائکی ریٹ ون سیونٹی سے اباو کا ہے لیکن پھر بھی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس میں ان کو جگہ نہیں ملی اب اس کے پیچھے سیاست تا ہے اس کے پیچھے ان کا آئی پیل دوزہ چوبیس میں فلاپ ہونا ہے جو بھی ہے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر ان کے یہ سٹرائٹس ہیں اور پاکستان کے جو مہا میچ فنچر ہیں ان کے سٹرائٹس یہ ہیں کہ آٹھ میچز کے اندر پنترہ سیمٹی فائیو رن سکور کی ہے اور لیس دن رن آ بال انہوں نے رن سکور کی ہیں صرف نائنٹین کا سٹرائک ریٹ ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کے پاس افتخار احمد کی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے اب آپ غصہ کریں آپ چاہے گلاس توڑیں آپ چاہے مجھے گالیاں دیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت افتخار کی ریپلیسمنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے تب ہی پاکستان جناب کسی اور پلیئر کو ٹرائی اوٹ کر ہی نہیں سکتا اور جتنے میچز آپ پاکستان کے پاس بچے ہیں صرف تین میچز آئرلینڈ کے ہیں ایک میچ انگلینڈ والا ہے اس کے بعد جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے بائیس کو پاکستان نے ٹی ٹونٹی سکارڈ اناؤنس کر دینا ہے سو چار میچز میں آپ کس کو دیکھیں گے آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پہ اگر آپ ایکسپیرمنٹ ہی کرنے جا رہے تھے تو آپ ذرا دل گردہ بڑا کرتے بڑے ایکسپیرمنٹ کرتے دیکھتے آپ کے لیے کون فنچر کا رول پلے کر سکتا ہے آپ کو پی ایس ال میں اس سے پہلے پاکستان کے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ یا پھر جناب جو باقی پاکستان کے ٹونمنٹس ہیں ان کو سٹڈی کرنا چاہیے تھا محمد حارس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہیں کہ دوزر بائیس کے بعد جن کھلاڑیوں نے سب سے تیز ترین ایک ہزار ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر رنز بنایا ہے نا پوری دنیا کے اندر ان میں جو پاکستان کا کھلاڑی جس کا سب سے بہترین سٹرائک ریٹ ہے وہ محمد حارس ہے لیکن ہم کیا کہا رہے ہیں ہم کہا رہے ہیں نا بھئی نا ہمارا تو پرسنل گرہجہ ہم آپ کو موقع کیوں دیں سو جب آپ پرسنل گرہجوں کو لے کر بیٹھیں گے تو پھائی جن پھر ہوگا یہ کہ نو جون کو بھی ہم رویں گے چیخیں گے اور پٹیں گے اور اس کے بعد پاکستان ورلڈ کپ فائنل ہارے گا تو ہم اگین یہ کہیں گے کہ سیلیکشن کمیٹی تبدیل کرو کپتان تبدیل کرو کوچ تبدیل کرو اور نئی سیلیکشن کمیٹی نئی کوچ نئی منیجمنٹ آ کر ہمیں کہے گی کہ اب سفارشی کلچر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب کسی کے ساتھ جاتی نہیں کی جائے گی لیکن پھر سیم سینیریو جو ہے وہ ہمیں ریپیٹ ہوتا وہ نظر آئے گا دوزر چھبیس میں بھی ہم رویں گے چیخیں گے پٹیں گے دوزر چھبیس کے ورلڈ کپ میں بھی ہم اسی طرح سے کریں گے اور بڑھتے رہیں گے جب تک کسی میچ میں تکے سے یا دعاؤں سے یا کسی میگا ایونٹ کو رمضان میں اگر وہ آ جاتا ہے تو ہماری دعاؤں کے بدلے ہم وہ جی جائیں گے اور تب تک ہم روتے چیختے اور پیٹتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو سانتے ہیں تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا احساس لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ